ایک تحقیق کے مطابق دلیاں میں سترہ ہزار پانچ سو طرح کی بٹر فلائز ہیں مجھے تو صرف دو طرح کی پتہ ہیں ایک یہ اور ایک یہ نازک، رنگین اور بیخت پیاری تخلیق ویسے تو بٹر فلائز ہر جگہ ہی پائی جاتی ہیں فورسٹو ڈیزرٹس ڈیزرٹس to گراس لینڈز but there is a place which is home to 15,000 بٹر فلائز مبعی بڈر فلائی گارڈن یہ دنیا کا سب سے بڑا بٹر فلائی گارڈن ہے جس کی انٹری ٹکٹ پندرہ ڈالر ہے تو ہماری بٹر فلائی نے کہا اور ہم آگے یہاں یہاں انٹر ہو کے آپ کو ڈیفرنٹ بٹر فلائی سپیشیز کی انفرمیشن ملے گی جن کی بوڈیز کو پریزرف کیا ہے ان شو پیسیز میں اور فینسی سوروینیرز کے طور پر ڈسپلی کیا گیا ہے زیادہ تر بٹر فلائیز ایک سے دو ہفتے ہی بزندہ رہ پاتی ہیں لیکن کچھ سپیشیز سردیوں میں ہائیبرنوٹ مونڈ میں جا کر کئی مہینے زندہ رہ سکتی ہیں اور اس پروسیس کو روسٹنگ کہتے ہیں مزید اندر گارڈن میں جانے سے پہلے کچھ احتیاطی تدابیر تاکہ آپ سے کسی وائلڈ لائف کو نقصان نہ پہنچے اور ان کی تعداد پندرہ ہزار سے چودہ ہزار نو سو نیانوے نہ ہو گارڈن کے چار زونز ہیں اور ہر زون میں آپ کو مختلف پارٹیز کی بٹر فلائز ویلکم کریں گی اسکری بٹر فلائز شریف بٹر فلائز بیزل بٹر فلائز اور خان بٹر فلائز سب سے پہلے چلتے ہیں اسکری بٹر فلائز کی طرف جن کا پیٹ بری نہیں رہا اور یہ عام عوام کے پیسے سے کیلے کھا کر آخر میں گوری چمڑی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتی ہیں اب چلتے ہیں شریف بٹر فلائز کی طرف شرافت اور معصومیت کی امدہ مثال وعدے کے پکے اپنے حریف کا پیٹ چاک کر کے عوام کا لوٹا عمال اس میں سے نکال رہی ہیں اور پھر سب پہن بائی باب بیٹی چاجو بتی جی ساتھ بیٹھ کے کھا رہی ہیں بیزل بٹر فلائز یہ شاید ناراض ہیں ان کے ساتھ دوکھا بھی ہوا ہے اس وقت ان کو چھیڑنا نقصان دے بھی ہو سکتا ہے اور سنا ہے یہ چھپ چھپ کے اکیلے بیٹھے مافی بھی مانگ رہی ہیں مجھے لگتا ہے یہ نااتی نہیں ہے یہ پار اوپن بڑھتی ہے تو گنجی لائے گنجی چلتے ہیں خان بٹر فلائز کی طرف جو سلاحوں کے پیچھے قید ہیں اور انتظار میں ہیں سازش کے بے نکاب ہونے کی کیونکہ یہ جانتی ہیں کہ باقی سب بٹر فلائز ان کے کنٹرول میں ہیں اور یہ جب چاہیں ان کو پکڑ کے اپنی مرضی سے استعمال کریں یہ بیٹھی ہے عوان جو یہ جانتے ہوئے کہ ان کے ساتھ پجتر سال سے دوکہ ہوا ہے پھر بھی جی رہی ہے ہستی مسکراتی جی رہی ہے وقت گزر جاتا ہے تو امید ہے ہمارے ساتھ بٹر فلائز گارڈن کی سیر کر کے آپ کا اچھا وقت گزرا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ ایک نئے دن اور نئے سفر کے ساتھ اپنا خیال رکھئے اپنے اور اپنے آنے والے مستقبل کے لیے ان تطلیوں کو جنہیں جنہیں آپ جانتے ہیں اور آپ کے کنٹرول میں ہیں نہ کہ ان کو جو آپ کا خون چوز رہی ہیں اللہ حافظ